اسلام علیکم ناظرین کشمیر پرس سروس آن لائن پروگرام لے کر میں مجید شریح آپ کی خدمت میں حاضر اولڈ ایس ڈی ایش پٹن میں بیسیک اوپی ڈیز کو چالوں کرنے کے لیے اور عوام کو بہتر طبی سولیات پھرام کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اولڈ ایس ڈی ایش پٹن میں میڈیکل فیسلٹیز شروع کرنے کے لیے عوام نے اپنی مانگ دو رائی ہے تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید تفصیلات کے ساتھ فون لائن پر موجود ہے کشمیر پرس سروس کے نامانیگار نظیر چکسری جی نظیر چکسری شعبہ سہت کو مستقم بنانے کے لیے سرکار متحرک پٹن کا پہلے سے ہی قائم شدہ سب ڈسٹک ہسپتال ویران کیوں جمہ کشمیر میں شعبہ سہت کو مزید مستقم بنانے اور عوام کو بہتر طبی سوریات پھراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مریضوں کو سہت کے حوالے سے بروقت علاج مالجہ مل سکیں جہاں شعبہ سہت کو مزید فعل بنانے کے لیے کئی مقامات پر جرید طرز پر نئے اسپتال تعمیر کیے گئے ہیں جو ایک خوش آئندہ قدم ہے لیکن پرانے وہ پہلے سے ہی قائم شدہ اسپتالوں کو ویران بنا دیا گیا ہے جو مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث ثابت ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق پٹن اور ملحقہ علاقوں کے درجنوں دیہات پر مشتمل آبادی نے اپنی مانگ دہراتے ہوئے کہا کہ ٹراما سنٹر کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی قائم شدہ اسڈی ایش پٹن میں بیسک اوپیڈی فیسیلٹیز کے ساتھ ساتھ دیگر طبی سولیات کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ مریضوں کو بہتر اور بروقت طبی سولیات پھرہم ہو سکیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پہلے سے ہی قائم شدہ سب ڈسٹرک ہسپتال پٹن کو ویران رکھنے پر عوام میں زبردست گوہ و گسہ پایا جا رہا ہے اس سلسلے میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں نے کشمیر پریس سرویس کو بتایا کہ پٹن اور ملحقہ علاقوں کے مریضوں کو بہتر طبی سولیات پھرہم کرنے کے لیے ٹراما سنٹر کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی قائم شدہ ایس ڈی ایش میں میڈیکل فیسلیٹیز دوبارہ شروع کرنے کے لیے انتظامیہ کو اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کے مشکلات کا اضالہ ہو سکے اس سلسلے میں پٹن اور ملحقہ درجنو دیہاب کی عوامی امنگو کی قدر کرتے ہوئے سب ڈیو جنرل مجسٹریٹ پٹن سید نصیر صاحب نے کشمیر پریس سرویس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کہا آئے سنی ادھر کشمیر پریس سرویس کے ساتھ فون لین پر موجود ہے ایس ڈی ایم پٹن سید نصیر صاحب جی نصیر صاحب پٹن اور ملحقہ دیہاب کی عوام امنگوں کو قدر کرتے ہوئے انتظامینے اولڈ ایس ڈی ایش میں بیسک اوپیڈیز کو چالو کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں جی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئیڈ نائنٹین کو کنٹین کرنے کے لیے اور انفیکشن کروکنی کے لیے ہمارا فندر پر کی فوکس سٹے لگا ہے جو پریمیرلی اس پابلیم کو ہم جب پوری طرح سے کابو میں کریں گے تو اس کے بعد ہی جو نورمل ہمارے شیڈول ہیں ہر جگرہ وہ پال کے جائیں گے لیکے ہمارا پٹن میں جو جو ہاں ایس ڈی ایش شیفٹ ہو گیا اس کا ہم ٹراما آسٹل بولتے ہیں وہ ہی ٹون نہیں ہے وہ ٹون سے باہر نہیں ہے جی تو اس کانٹیکbeiten میں جو ہماری ہی لئے Billion لیکن جو آپ پوری پوری ہو جاتی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو کا عیدیشنہ رسپونسیبیلٹی ہے اس میں کوویڈ 19 کے کونٹیکسٹ میں جو ہی ہمیں ایک ستاف کی وہ پوری ہو جاتی ہے تو اقارڈنگلی جو اس میں اگزیسٹی سسٹم تھا ایٹلیس تو اس مینیموم فیسلٹی جو ہے وہ بھی باہل کی جائے مینیموم فیسلٹی جہاں پہ تھی وہاں بھی کوشش کریں گے کہ وہاں بھی فیسلٹی جو ہے وہ مینیموم فیسلٹی جو کوشش سے پہلے لوگوں کو مایس کرتی کم سے کم وہ ان کو مایس کرتی ایسیب صاحب کشمیر پیسٹر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ